یہاں پر لانے والا اللہ ہے اللہ کہتے وَلَنُوزِيْكَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَى جَٹْكِ دھیے دے کر توحید کی دا تجھے لاتا رہا پر تُو آیا اور یہ جو بڑی بیماری ہے یہ اس سے بھی یہ کالے کپڑے والوں سمجھ گئے بھائی اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے اب اگلی بات بھائیو جی جی وہ میں ادھر ہی ہوگا اب احمد رضا کالہ حضرت وہ پہلا شخص ہے جس نے تصوف کو مذہب کا روپ دیا بھائی بات سمجھ رہے ہیں نا تصوف کیا ہے ہر چیز یہ اللہ ہے لکھا ہوا ان کی کتابوں میں کیا لکھا کہ انہوں نے تیر مان لے تو وہ مشرک کھا رہے ہیں اگر سب کو رب مان لیتے تو پکے مومن اور مسلمان تھے فائدہ فریدیہ میں لکھا اٹھارہ سو چھو پنجہ میں انہوں نے تصوف کو مذہب کی صورت دی اس سے پہلے پوری لوے زمین انڈیا فسلہ بیریڈی یہاں کے سارے مہراجاؤں کے ننابوں کے کتب خلنے صرف برے سغیر کے نہیں پوری لوے زمین کے اور سارے مشکل کشاں ملا لو تاغوت ملا لو غیر اللہ ملا لو پوری قوت صرف کرو پوری قوت پوری قوت صرف کر کے کرنا کیا ہے اٹھارہ سو چھپن سے پہلے ایک کتاب نہیں پنفلک نہیں سبا نہیں ایک سطر کہ اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہے حاضر ناظر ہے نور بن نور اللہ ہے مختار کل ہے کل پر دس میں پر چالیش میں پر برسی پر رب دلدلال کی قسم ہے قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی قبر بست اٹھارہ سو چھپن سے پہلے آپ نے مذہب کی ایک سطر بھی دکھا سکتا نہیں اللہ نے اسی کو تو کہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَتَّكُ النَّارَ الَّتِي وَكُودُوا هَلْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ نہ پہلے کیا نہ اب کروگے کر سکتے ہی نہیں ایتونی بھی کتاب مِنْ قَبْ لِحَاظَا اور باتیں کرتے ہیں نبی کی جماعت کو وہ جماعت کہ جس کا تسلطل اللہ کے پیغمبر سے ہے اللہ کے پیغمبر نے کہا میری ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا تابعین کا دور ہے پوچھا جاتا ہے کون اہلِ حدیث امامِ احمد کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں حسن بصری کہتے ہیں امامِ شاہ بھی کہتے ہیں کوئی شخص کہہ سکتا ہے وہ اہلِ حدیث اور تھے یہ اہلِ حدیث آج کے اور ہیں پر اللہ نے اس کی پھکی بھی بہتری انتیار کر دی گا پیگ میں مرون ہو تو پھکی دی جاتی ہے اس کی پھکی بھی تیار کر دی قرآن محفوظ حدیث محفوظ بھائی محفوظ ہے نا اس طرح اللہ نے اس زماعت کی نشانیا آثار خد و خال سارے محفوظ کر دیئے محدثین نے اقائد پر کتابیں لکھی کس کس نے لکھی کتاب اللرش ابن ابی شہبہ رحمہ اللہ کتاب التوحید بخاری رحمہ اللہ کتاب التوحید ابن خزیمہ رحمہ اللہ کتاب الایمان ابن مندہ رحمہ اللہ کتاب الردیر الجہمیہ دارمی رحمہ اللہ کتاب السنہ احمد ابن حنبل کی کتاب السنہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کی الشریعہ امام آجری رحمہ اللہ عقیدہ تحاویہ امام تحاوی رحمہ اللہ کتاب رسمائے والصفات امام بیقی رحمہ اللہ کتاب العلو حافظ ذہبی رحمت اللہ اثبات وصفت العلو مقدسی رحمت اللہ رحمت اللہ آیال شرع عقیدہ تحاویہ ابن عبدالعز الحنفی رحمت اللہ یہ حنفی سے یہ نہ سمجھ جانا کہ حنفی تھا وہاں پر لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ حنفی استاد سے پڑا حنفی مشہور ہو گیا لم يكن مقلد اللہ ابی حنیفہ وہ ابو حنیفہ کے مقلد نہیں تھے شرعہ اصول اعتقاد آل سنت والجمع امام ابو القاسم حبت اللہ لانکہ رحمت اللہ علیہ کی اور عقائد آل سنت والجمع امام بیقی رحمت اللہ علیہ کی ساری کتاب عقائد کی جمع کر لو تحتر کرو ان عقائد کی کتابوں پر پیش کرو رب ذل دلال کی قصر